پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دے گا اور آپ کے اسے چھٹکا رہا ہو جائے گا اور یہ یہ کہ ظالم بہت سا گھر ہے نائنسا اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ظالم حاکم ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اسے نجات دے دیں گے اور دوسرا اس کا فیدہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت پر اٹھنا چاہتے ہیں سوئے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو الانم بھی نہیں جگہ پاتا تو آپ یہ سورت زلزال تین مرتبہ پڑھ کے سینے پر دم کر کے سوئیں جتنے وقت اٹھنے کی نیت ہوگی اتنے یہ بڑی تاثیر ہے اور ظاہرہ کی بڑی اہم ہوتی ہے آج کی دنیا میں کہ ٹائم پر انسان کی آنکھ کھل جائے اور پھر آنکھ کھلنے کے ساتھ انسان پورے نشات کے ساتھ اٹھے ایک تھا آنکھ کھل گئی لیکن طبیعت میں اس کی تقاصل ہے اٹھتا نہیں ہے تو اس کا پڑھنے کا فیدہ یہ ہے کہ اس تقاصل نہیں ہوگا آج بلکل ہشاش بہشاش اٹھے گا اور اپنے کام میں لگ جائے تو یہ اس کا فیدہ اور ایک فیدہ یہ ہے کہ جس گھر میں جنات اور آسیب کا سا آیا ہو بعض دفعہ بچوں کو بڑوں کو مختلف سائے نظر آتے ہیں تنہائی کے اندر ایسا لگتا ہے پیچھے کو کھڑا آئی یہ آسیبی ایسا اثرات ہوتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ایک سفید کاغذ بھی سورت کو لکھ کے تو مین انٹرس میں جیسے انسان انٹر ہوتا ہے انٹر ہوتا ہے سامنے جس جگہ پہ نظر پڑتی ہے اس جگہ پہ اس کو لگا دیں فریم کر کے لگا دیں یا پلاس کوٹنگ کر کے لگا دیں تو بس کسی قسم کے آسیب کا ج اینات کو جو سائے گھر میں وہ نہیں ٹھہرے گا وہ انسان کو چھٹکا رہا ہو جائے گا اس میں یہ بڑی تاثیر ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں ناجائز محبت قائم ہو گئی اور آج کے لئے سے واقعات بہت ہوتے ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں مبتلا ہو جاتی ہیں چیزوں میں یا خود کسی کا شوہر ہے وہ کسی ناجائز مبتلا ہو گیا اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ ساتھ بنولے لے بنولے جو وہ کوٹن کے جو بیج ہوتے ہیں ساتھ بنولے لے کر اس پہ ساتھ مرتبہ سور زلزال دم کریں دم کریں ایک ایک بنولے کو آگ کے اندر کوئلے کی آگ میں جلاتے جائیں اور جیسے اس میں ڈالیں تو دونوں کا نام لیں کہ جو بھی دو لوگ ہیں مثلا عبدالسلام اور زرینہ مسئلہ عبدالسلام اور زرینہ میں جدائی نفرد ہو جائے یہ کہہ کے اس بنولے آگ میں ڈال دیں پھر عبدالسلام اور زرینہ میں جدائی نفرد ہو جائے ساتھ بنولے ڈال دیں اکیس دن کرے گا کیسی بھی نجائز محبت ہوگی وہ آپ اس میں ٹوٹ جائیں گے اور رہ راست پ یہ کام صرف ناجائز ناجائز یہ ضروری ہے اور وہ ناجائز بھی جو اقارڈنگ ٹو شریعہ ناجائز کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنی طرف سے بہت سی محبتوں کو ناجائز سمجھ لیتے ہیں بہن بھائی کی محبت ہے تو بھائی سوچتے کہ یار یہ محبت جب مجھے نقصان پچھا رہی ہے لہذا ان کی محبت ٹوٹنی چاہیے تو بہن بھائی کی محبت کو کٹنا ہے یہ تو ظلم ہے گناہ کبیرہ ہے تو اس لئے شریعت جس کو ناجائز محبت کہتی ہے وہ مراد ہے اور اگر دوسری محبت ہے جو انسان کٹے یہ بیٹا اپنی امہ کے ہاتھ میں بہت ہے تو بیوی اس چکر میں کرنے لگے یہ ظلم ہوگا اور یہ گناہ کبیرہ اس کی اجازت نہیں ہے تو شریعت میں جو ناجائز محبت ہے اور اس کے بازے پتہ چلتا ہے انسانوں کو تو اس کے لئے کرے تو زبردست تاثیر اکیز دن ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے دل میں اس لڑکی کی ناجائز محبت ختم ہو جائے گی اور رہ راست پہ آ جائے گا اور یہ آج کی دنیا میں بہت بڑی لوگوں کی تکلیف ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بہت بڑی تکلیف ہے ہمارے بچے جو ہے سکولوں کالجوں محول میں ناجائز محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس میں بڑی تاثیر ہے اور جہاں تک جو ہے سورة زلزال کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خزانہ غیب سے کوئی دولت و سروت عطا کریں گے جیسے یہ سورت کے اندر مضمون ہے کہ زمین خزانے اگل دے گی اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے خزانہ غیب سے جو دولت و سروت و رزق کی جائے فتوات کھول دیں گے یہ اشارہ ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی شخص موزی آدمی کے شر سے محفوظ رکھیں گے کوئی موزی دشمن جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو پتہ بھی ہے لیکن اس کا وار نہیں چلے گا اور وہ اس کے ہر طرح کے شر سے حفاظت میں رہے گا اور ایک مطلب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو فکر آخرت کے طرح متوجہ کر دیں گے اور دنیا کے اندر جو یہ قلب انسان کا عددہ ہوا ہے اس سے نکل کے فکر آخرت کے طرح لگ جائے گا تو گویا کہ اس صورت کو دیکھنے میں اس کو یہ بشارت ملتی ہے اس طرح کے مضامین صورت میں ہیں اور یہ حقائق ہے بہت خوبصورت ہے